اسلام علیکم میورز آپ سب کیسے ہیں امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے لیے بہت ہی مزے کی ریسیپی لے کر آئیوں سپیشل سکیر پیزا یہ پیزا بہت مزے کا بنتا ہے آئی ہوپ آپ کو یہ میری نیو ریسیپی بہت زیادہ پسند آئے گی چلیں یہ مزے دار سی ریسیپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں پیزا بنانا کے لیے سب سے پہلے ہم ڈو کو گوند لیں گے اس کے لیے ہمیں چاہیے تین سو ساٹھ کرام میں نے لیا ہے میدہ اور اس میں ایڈ کریں گے وان ٹیبل سپون شوگر اور وان ٹی سپون ہمیں چاہیے ایسٹ ایسٹ میں ڈال دیں اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں یہ دیکھیں میں نے اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اب اس کو ہم گوند لیں گے اور پانی آپ نے ایک دم سے ایڈ نہیں کرنا میں اس میں جو پانی یوز کر رہی ہوں اس کا ٹیمپریچر نارمل ہے آپ نے نیم گرم پانی سے ڈو کو نہیں گوندنا ورنہ جو ڈو ہے آپ کی پتلی ہو جائے گی کیونکہ گرمیاں تو گرمیوں میں ہم ڈو کو نیم گرم پانی سے نہیں گوندیں گے نارمل پانی یوز کریں گے اور آئل میں نے ڈال دیا آئل میں نے لیا ہے وان اینڈ ہاف ٹیبل سپون اس میں میں نے تھوڑا سا آئل ڈالا ہے ایک دم سے آئل بھی ایڈ نہیں کریں گے یہ میں نے وان ٹیبل سپون آئل اس میں ڈال دیا اب اس کو ہم اچھے سے گوند لیں گے اب تھوڑا سا اور آئل ڈال لیں اور ڈو کو ہم اچھی طرح گوند لیں گے اس طرح ڈو جو ہے وہ چپکے گی نہیں آپ کے ہاتھوں کے ساتھ اب اس کو اچھی طرح گوند لیں اب ہم نمک اٹ کر دیں گے اور میں نے ہاف ٹی سپون نمک لیا ڈو کو تھوڑا سا پھیلا دیں گے اس میں نمک ڈال دیں اب اس کو ہم فالٹ کر دیں گے اور تھوڑا سا ہم گوند لیں گے ڈو کو میں نے اچھے سے گوند لیا یہ دیکھیں ڈو جو ہے اس طرح سوفٹ ہونی چاہیے یہ میں نے باؤل لے لیا اب اس میں تھوڑا سا آئل ڈال دیں گے اور باؤل کو اچھے سے گریز کر لیں اب اس میں جو ڈو ہم نے گوند کے رکھی تھی یہ ڈال دیں اور تھوڑا سا اوپر بھی آئل لگا دیں اب اس کو ہم ایک سے ڈیٹھ گھنٹے کے لیے رائز ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے کیونکہ گرمیاں گرمیاں میں جلدی ڈو رائز ہو جاتی ہے اب اس کو اس سے کور کر دیں گے اب ڈیٹھ گھنٹے کے لیے رائز ہونے کے لیے چھوڑ دیں یہ میں نے وان ٹیبل سپون ادھرک لہسن کی پیس لیا ہے اور وان ٹیبل سپون آئل لیا ہے اور ایک پاو میں نے چکن لیا ہے جس کو میں نے کیوبز میں کٹنگ کر لیا ہے اس کے لیے وان ٹی سپون ہمیں چاہیے گھٹے لال مچ، ہاف ٹی سپون کالی میرچ پاوڈر، کورٹر ٹی سپون اوریگانو اور کورٹر ٹی سپون ہی ہمیں چاہیے ہلدی پاوڈر، ہاف ٹی سپون نمک یہ میں نے پین لے لیا ہے اس میں آئل ڈال دیں گے سب سے پہلے ساتھ اس میں چکن ڈال دیں گے اور چکن کو تب تک کوک کریں گے جب تک اس کا کلر نہ چینج ہو جائے اب اس میں ادھرک لیسن کی پیسٹ ڈال دیں گے اور اس کو بھی اچھے سے مکس کر دیں گے چکن میں یہ دیکھیں چکن کا جو کلر ہاں وہ چینج ہو گیا اب اس میں سپائسیز ایڈ کر دیں گے سارے سپائسیز ایڈ کر دیں اب اس میں ہاف کپ پانی کا ڈال دیں گے اور اچھے سے مکس کر کے اس کو پندرہ منٹ کے لیے کور کر کے چھوڑ دیں گے تاکہ چکن چوئے وہ اچھے سے گل جائے اور فلیم چوئے وہ میڈیوم تو لو کر دیں گے یہ دیکھیں میں نے اس کو کور کر دیا پندرہ منٹ ہو گئے ہیں چکن چوئے بہت اچھے سے گل گئی اور فلیم میں نے بند کر دیا ایک میں چکن کا پیس آپ کو توڑ کے دکھاتے ہوں یہ دیکھیں چکن بہت اچھے سے گل گئی ہے یہ دیکھیں ڈیڈ گھنٹہ ہو گیا ہے ڈو چوئے بہت اچھے سے رائز ہو گئی ہے اب تھوڑا سا ہاتھوں پر میدہ لگا کر دو کو نکال لیں دو کو میں نے نکال لیا اور اس کے دو پیڑے بنائیں گے ایک ہم پیزا بنائیں گے اون میں اور ایک بغیر اون کے پیزا بنائیں گے اب دو کو ہم بیل لیں گے اور اس کی شیپ جو ہوگی وہ سکیر میں ہوگی کیونکہ ہم سکیر پیزا بنا رہے ہیں یہ دیکھیں اس طرح شیپ ہونی چاہیے اس کی اب پیزا ٹری لیں گے پیزا ٹری کو میں نے اچھے سے گریز کر دیا اب اس کو ہم ہاتھوں سے اچھی طرح سیٹ کر لیں گے اس کی ہم نے شیپ خود سے بنانی ہے اور اگر آپ کے پاس سکیر شیپ میں ٹری ہے تو وہ زیادہ بہتر ہے اس میں جو پیزا ہے وہ بہت اچھا بنے گا بلکل سکیر شیپ میں بنے گا اب ہاتھوں سے اس طریقے سے سیٹ کر لیں فنگرز کی مدد سے یہ دیکھیں یہ سیٹ ہو گیا اب میں نے فوق لیا اس سے سارے نشان لگا دیں اگر آپ کے پاس سکیر شیپ میں ٹری نہیں ہے تو آپ اس طرح بھی بنا سکتے ہیں اب اس پر پیزا سوس لگا دیں گے اور میں نے وان ٹیبل سپون پیزا سوس لی ہے اس پر اچھے سے لگا دیں یہ میں نے پیزا سوس لگا دی ہے اور یہ چکن لی ہے چکن اس پر لگا دیں چکن آپ اپنی مرزی سے لگا سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ پسند ہے آپ زیادہ لگا دیں اگر کم پسند ہے تو آپ کم لگا دیں سارے چکن اسی طرح لگا دیں گے یہ سارے چکن میں نے ڈال دیا اب اس پر چیز ڈال دیں گے اور میں نے موسٹریلا اور چیڈر چیز لیے ہاف کپ یہ اس پر ڈال دیں یہ ساری چیز اس طرح ڈال دیں گے یہ چیز میں نے ڈال دی ہے اب اس پر شملا مرش لگا دیں گے اب ساری شملا مرش لگا دیں گے اگر آپ اور بھی ویجیز ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں ٹماتل لگا سکتے ہیں پیاس لگا سکتے ہیں کوئی بھی ویجیز ایڈ کر سکتے ہیں اب اس پر ہم olives لگا لیں گے یہ میں نے black olives لی ہے یہ اس پر لگا دیں یہ میں نے green olives لی ہے یہ بھی اس پر لگا دیں اب اس کو ہاتھوں سے تھوڑا سا press کر دیں اب ہم دوسرا pizza بنائیں گے اس کے لئے ہم bel لیں گے یہ دیکھیں میں نے bel لیا اور یہ میں نے square shape میں baking pan لیا اگر آپ کے پاس یہ والا بیکنگ پین ہے تو آپ لے سکتے ہیں اس میں پیزا بہت اچھا بنتا ہے اور اس طریقے سے پریس کر دیں گے اس کو بیکنگ پین میں اچھے سے سیٹ کر دیں گے آپ فوق کی مدد سے سارے نشان لگا دیں اور یہ پیزا میں پتیلے میں بناوں گی یہ دیکھیں سارے میں نے نشان لگا دیں پیزا سوس لگا دیں گے اس پر بھی 1 ٹیبل سپون لگائیں گے یہ ساری پیزا سوس اچھے سے لگا دیں اب اس پر چکن لگا دیں گے اس طریقے سے چکن لگا دیں یہ ساری چکن میں نے لگا دیا اب اس پر چیز ڈال دیں یہ چیز میں نے لگا دیا ساتھ اس پر شملا مچ لگا دیں گے اولفز لگا دیں گے اگر اور بھی ویچی سیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی لگا دیں یہ دیکھیں دونوں پیزے ہمارے بالکل ریڈی ہیں دونوں پیزوں کو میں نے ریڈی کر لیا ہے اب یہ میں نے ایک ایک لی ہے اس پر لگا دیں اس کی سائٹ پر اچھے سے لگا دیں یہ میں نے ایک لگا دیا اب یہ میں نے سفید تل لی ہے یہ بھی اس پر لگا دیں یہ سارے سپرنگل کر دیں اس کی سائٹ پر یہ میں نے سفید تل بھی لگا دیا اور کالے تل بھی لگا لیے اور پیزے جو ہمارے بالکل ریڈی ہیں اور ایک کو میں پتیلے میں رکھوں گی ایک کو میں اون میں رکھوں گی تھوڑا سی کٹی لارمیرز اس پر سپرنگل کر دیں اور اوریگینو بھی سپرنگل کر دیں گے لاسٹ پر یہ میں نے اوریگینو بھی ڈال دیا اب اس کو اون میں رکھیں گے یہ میں اون میں رکھ رہی ہوں اور ایک ہم پتیلے میں رکھیں گے یہ میں پتیلے میں رکھتی ہے اب اس کو کور کر دیں گے اور اون کو بھی میں نے پری ہیٹ کر لیا تھا پتیلے کو بھی پری ہیٹ کر لیا تھا اون والا جو پیزا وہ بیک ہو گیا ہے اب میں آپ کو کٹنگ کر کے دکھاؤں گی دل کا جو ٹیسٹ ہے وہ پیزے میں بہت ہی اچھا آئے گا اب سارے آپ پیسس بنا لیں ایک میں آپ کو نکال کر دکھاتی ہوں بہت ہی یہ مزے کا بنا ہے پتیلے والا پیزا بھی بہت اچھے سے بیک ہو گیا ہے اگر آپ کے گھر اون نہیں ہے تو آپ پتیلے میں بھی بیکنگ کر سکتی ہے میں خود زیادہ بیکنگ پتیلے میں کرتی ہوں یہ پیزا بہت مزے کا بنا ہے آپ اس ریسپی کو سرو ٹرائی کرنا اگر آپ کو میری ریسپیز پسند آتی ہیں تو آپ میری ریسپیز اپنی فیملی کے ساتھ اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر کریں اور مجھے اپنا فیڈبیک دیتے رہیں اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ